بسم اللہ الرحمن الرحیم دی مسلم پوز کے موزد سامین و ناظرین السلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ باس زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم سلطان رکن الدین بیبرس کے بارے میں جانیں گے سلطان رکن الدین بیبرس کون تھا مسلمان اس عظیم سے پر سالار مجاہد کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں انگریز مسنف ہیرلڈم اس کی ذاتی اور صاف کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ ایک عظیم فاتح اور دلے جنگ جو تھا وہ بیز بدلنے کا شوقین تھا کئی بار وہ سٹیج سے گائب اور نظروں سے اوجل ہوا تماشائیوں کو حیران کرنے میں اسے بڑا لطف آتا تھا کبھی وہ گدا کر کر روپ دھارتا اور کبھی مہمان بن کر دستر خان پر اکیلا مزے اڑاتا دکھائی دیتا وہ بلا کا حاضر دماغ تھا مختصر یہ کہ وہ مشرق کا سچا اداکار تھا ترابلس کے راہب ویلیم اس بات کا شاہد ہے کہ سپاہی کی حیثیت سے وہ جولیس سیزر سے کم نہ تھا وہ منگولوں کے سنیری گول کا تاتاری سپاہی تھا فطری طور پر جنگ جو اس کی عسکری صلاحیتیں دشت و سہرہ میں پروان چڑھی اسے تمشف میں تقریباً پانچ سو روپے کے عوض فروفت کیا گیا اور وہ بیری مملوکوں کے جتھوں میں بطور تیر انداز شامل ہوا اور بلاخر ان کا سردار بن گیا وہ اکیلا خاکان آزم کی یلگار کے سامنے ہائل ہوا اور منگولوں کے رخ پھیر دیئے اس کے جوابی حملے نے سینٹ ڈوئیس کا دل اور فرانسیسی بہادروں کی کمر توڑ دی تھی وہ صرف فاتح سلطان ہی نہیں تھا بلکہ امیر المومنین بھی تھا علیف لیلہ کا نیک سیرت خلیفہ تھا وہ بڑا موجی بندہ تھا بلا کا خوش طبع انسان تھا سلطان بائبرس کو روپ بدلنے کا بڑا شوق تھا وہ بیس بدل کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہماموں پر دھاوہ بولتا اور عورتیں منتخب کر کے گائب ہو جاتا وہ گھوڑے پر سوال ہو کر اکیلا نکل جاتا تو دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا اور چوتھے دن سرائے عرب میں وہ تاتاریوں بھی طرح بڑا حوصلہ من تھا ایک ایک دن میں میلوں کی مسافت تیہ کر لیتا لوگ سمجھتے ہیں کہ ونیر پر دادے عیش دے رہا ہوگا لیکن وہ حلب کے کلے کے تہرے دروازوں میں داخل ہو جاتا اس کے مشیروں اور وزیروں کو بھی اس کے عزائم کا علم نہ ہوتا ہر شخص کو یہی خیال رہتا کہ ممکن ہے سلطان اس کے قریب بیٹھا اس کی باتیں سن رہا ہو جہاں میں مسجد کے قاضی دوش بدوش بٹھا کر جھوم جھوم کر تلاوت کرنے والے درحقیقت سلطان ہی کے لوگ تھے اس کے کارنامے سن کر خوش ہوتے لیکن اس کے تقرب سے گھبراتے تھے اس کی آمد سے دلوں پر حیبت تاری ہو جاتی تھی وہ جہاں دیدہ اور جہاں گرد سلطان تھا اگر کہا جائے اس زمانے کا سب سے بڑا سیاستدان تھا تو مبالغہ نہ ہوگا لوگ سلطان کی غیر موجودگی سے پریشان ہو رہے ہوتے تو وہ اچانک واپس گھوڑے سے اترتا سیدھا دیوان وزارت میں گھوش جاتا یہ داستان مشہور ہے کہ وہ بیس بدل کر ایشیاہ کوچک کے دور افتادہ علاقے میں پہنچ گیا بظاہر یہ واقعہ علف لیلہ کی کہانیوں جیسا لگتا ہے لیکن مورخین نے جس تواتر سے نقل کیا ہے اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن بائبرس نے ایک تاتاری سپاہی کو بھیس بدلا اور تنہ تنہا شمال کی طرف گائب ہو گیا کئی دن سفر کرنے کے بعد وہ تاتاریوں کے علاقے میں داخل ہوا اور کریا کریا پھر کر وہاں کے حالات کا جائزہ لینے لگا مختلف زبانہ میں مہادر رکھنے کی وجہ سے وہ ہر قسم کے لوگوں میں گھل مل جاتا تھا اس لیے اس پر کسی کو شبہ نہ ہوا ایک دن اس نے تاتاری علاقے کے کسی نانبائی کی دکان پر کھانا کھایا اور ایک برتن میں اپنی شاہی انگوٹی اتار کر رکھ دی اور پھر اپنے علاقے میں واپس آ گیا اور وہاں سے تاتاری فرما نرواہ کو خط لکھا میں تمہاری مملکت میں حالات کا معینہ کرنے کے لیے فلان فلان جگہ گیا تھا فلان شہر میں فلان نانبائی کی دکان پر میری انگوٹی میں بھول آیا مہربانی فرما کر وہ انگوٹی تلاش کر کے مجھے بھیجوا دو کیونکہ وہ مجھے بہت پسند ہے معلوم نہیں اس ستم ذریفی کا حلاقو خان پر کیا اثر ہوا لیکن کہہ رہا کہ بازاروں میں لوگ یہ قصہ سن کر کہہ کے لگاتے تھے ایک دفعہ سلطان عیسائی ظاہر کے ویس بدل کر سلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں داخل ہوا اور کئی ہفتوں تک ان کے فوجی استحکامات کا بربور جائزہ لینے میں مشروف رہا کہا جاتا ہے کہ وہ تقریبا بیس ایسے کلوں کو دیکھنے کے کام شاب ہوا جو عیسائیوں کے قوت کا مرکز تھے ایک دن اس نے عجیب ستم ذریفی کی اس نے ایک قاسد کا ویس بدلا اور ایک حرن کا شکار کر کے سیدھا انتاکیہ کے حاکم بوہمنٹ کی دربار میں جہا داخل ہوا سلطان نے بوہمنٹ کے سامنے علچیوں کے انداز میں عرض کیا علی جہاں ہمارے آقا ملک الزاہر کو بہت افسوس ہے کہ آپ محصور ہونے کی وجہ سے اپنے شکار کا شوق پورا نہیں کر سکتے انہوں نے یہ تازہ شکار آپ کی خدمت میں بطور حدیہ بھیجا ہے آپ اسے قبول فرمائیں ہمارے آقا آپ کے شکر گزار ہوں گے جب بیبرس قلعہ سے باہر چلا گیا تو کسی نے آ کر بوہمنٹ کو بتایا کہ یہ علچی خود سلطان تھا یہ سن کر بوہمنٹ پر لرزہ تاری ہو گرز اس کی بیدار مغزی نے جہاں اسے اپنی عوام کے آنکھوں کا تارہ بنایا تھا وہاں دشمنوں کے دل پر ایسی حیبت تاری کر دی تھی کہ وہ اس کا نام سن کر تھر تھر آتے تھے باروی شدی اسوی میں چنگیز خان کی قیادت میں سرائے گوبی کے شمال سے خون خوار منگول بگولہ اٹھا جس نے صرف چند دہائیوں میں ہی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا منگول لشکروں کے سامنے چین خوارزم وست ایشیا مشرقی یورپ اور بغداد کی حکومتیں ریت کی دیواریں ثابت منگول حملے کا مطلب بیدرے قتل عام اور شہر کے شہر کی مکمل تباہی تھی دنیا تسلیم کر چکی تھی کہ ان وحشیوں سے مقابلہ ناممکن ہے اور منگول نقابل شکست ہے منگولوں نے اول خوارزم کی ایٹ سے ایٹ بجائی اور پھر پانچ سو سال سے زائد قائم خلافت عباسیہ کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا منگولوں نے خوارزم میں انسانی کھوپڑیوں کے منار بنائے تو بغداد میں اتنا خون بھایا کہ گلیوں میں کیچڑ اور تافن کی وجہ سے عرصہ تک چلنا ممکن نہ رہا اس پورا شوب دور میں مسلمانوں کے حصیت کٹی پتنگ کیسی تھی مسلمان نفسیاتی دور پر کسی مقابلے کے قابل نظر نہ آتے تھے ایسے میں مصر میں قائم مملوک سلطنت کے ایک مدہم سی امید کی لوہ تھی وہی سلطنت جس کی باگ دور غلام اور غلامزادوں کے ہاتھ میں تھی منگول یورپین اتحاد کا اگلا حدث بھی یہی مسلم ریاست تھی وہ آخری ریاست جس کی شکست مسلمانوں کے سیاسی وجود میں آخری کیل ثابت ہوتی مملوک بھی اس خوفناک خطرے کا پورا ادراک رکھتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ آج نہیں تو کل یہ مارکہ ہو کر رہے گا اور یہ مارکہ ہوا تاریخ تھی ستمبر بارہ سو ساٹھ اور جنگ کا میدان تھا این جالوت منگول مسلم سیاسی وجود کو ختم کرنے سر پر آن پہنچے ہو منگول طفان جو بڑی بڑی سلطنتوں کو خصوخاص شاہد کی طرح بہا کر لے گئے تھے آج ان کے مدے مقابل مملوک تھے جس کی قیادت رکن الدین ویبرس ہی کر رہا تھا وہی ویبرس جو کبھی خود بھی فقط چند دینار کے عوض فروخت ہوا تھا کم وسائل اور عددی کمتری کے باوجود ویبرس کو یہ مارکہ ہر حال میں جیتنا تھا مسلمانوں کی سیاسی وجود کو قائم رکھنے کے لیے آخری سپاہی آخری تیر اور آخری سانس تک لڑائی کرنا تھی تبلے جنگ بجا بدمرس طاقت اور جنون کے درمیان کنسان کا رن پڑا طاقتور منگول جب اپنی تلوار چلاتے تھے تو ان کا وار روکنا مشکل ترین کام ہوتا تھا لیکن آج جب مملوک وار روکتے تو تلوارے ٹکرانے سے چنگاریاں نکلتی تھی اور پھر جب جوابی وار کرتے تو منگولوں کے لیے روکنا مشکل ہو جاتا منگولوں نے مملوکوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے برپور کوشش کی لیکن یہ وہ لشکر نہیں تھا جو مرعوب ہو جاتا منگولوں نے بھی ایسے جنونی لشکر کا سامنا پہلے کبھی نہیں کیا تھا وہ پہلے پسپا ہوئے اور پھر انہونی ہوئی منگول میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے مملوکوں نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ پھاکتے منگولوں کو عام شہری عبادی نے بھی قتل کرنا شروع کر دی منگول ناقابل شکست ہیں یہ وہم این جالوت کے میدان میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا غلاموں نے رکن الدین بیبرس کی قیادت میں مسلم سیاسی وجود کی جنگ جیت لی اور رہتی دنیا تک یہ عزاز اپنے نام کر لیا اس مارکے کے بعد منگول پیش قدمی نہ صرف رک گئی بلکہ آنے والے سالوں میں بیبرس نے منگول مفتو علاقے بھی ان سے واپس چھین رکن الدین بیبرس نے اپنی خدادات صلاحیت سے منگول یورپین نیکسس کو بھی توڑ ڈالا اور سلیمی جنگوں میں بھی فاتح رہا مسلم دنیا اپنے اس عزیم ہیرو کے متعلق بہت کم جانتی ہے ایک ایسا ہیرو جس نے ان کی سیاسی وجود کی جنگ بڑی بے جگری سے لڑی جس کی پشت پر کوئی قبیلہ بھی نہ تھا اور جو کبھی فقط چند دینار کے عوض بھی کا تھا لیکن جو مسائب کا مقابلہ کرنا جانتا تھا جو حمد نہیں آرتا تھا اور جو امید کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑتا تھا سلام ہے سلطان رکن الدین بیبرس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سلطان رکن الدین بیبرس اور ان کے ساتھیوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے بلند درجات ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی انفرمیٹی اور اسلامی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے محضبان کو اجازت دیجئے اللہ آنے کے بعد